کھڑے ہوئے تھے وہ دیکھ رہے تھے پروجیکٹ کا جو یہاں سے گرین لائن کو آگے ایکشن کر کے لے کے جائے گی ٹاور تک تو مجھے وہ احمد رشدی کا پرانا گانا یاد آگیا بندر روڈ سے کماری میری چلی ہے گھوڑا گاڑی بابو ہو جانا فٹ پاس پر تو گھوڑا گاڑی تو ختم ہوگی لیکن ایک مارڈن ٹرانسپورٹ کا نظام کراچی کو آج تک نہ مل سکا اور یہ واقعی میں ایک سنگمیل ہوگا کراچی کے لیے پہلا ایک مارڈن ٹرانسپورٹ کا نظام یہاں پر کراچی کی بنیاد رکھی جائے گی اس گرین لائن کے اندر اور جیسے آپ نے کہا اس کے اوپر تیزی سے کام بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اگلے سال کے بس تک گرین لائن یہاں پر چلتی ہوئی بھی نظر آئے گی اس کے لیے میں خاص طور پر خاکان مرتضہ بلال جو ایسائی ڈی سیل کی ٹیم ہیں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں گورنر صاحب خود ذاتی طور کے اوپر اس کے اندر انوالڈ رہتے ہیں اور اس کی پروگریس کو منٹر بھی کرتے رہتے ہیں تو ان کی جو کاوش ہے اس کو بھی مسئل آنا چاہتا ہوں بہت سارے دوست جو ہیں ان کو ظاہر ہے اس کے اندر بھی انٹرس ہے کہ اتنا بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی پیکج جو ہے وہ کراچی کے لیے اس کا اعلان کیا گیا تھا تو اس کی پروگریس کیا ہے اس کے اوپر کیا پیشرفت ہوئی ہے اس آنے والے ہفتے کے اندر ہم وزیراعظم کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک تفصیلی جائزہ لینا چاہتے ہیں تمام پروجیکس کا وہ ہم ان کے سامنے بھی رکھیں گے جو وفاق کی ذمہ داری تھی جس کے اندر کے فور شامل ہے دو رویلویس کے پروجیکس ہیں ایک اس میں سے کیسی آر ہے اور دوسرا فریڈ کوریڈور ہے جو کراچی پورٹ سے پپری تک جائے گا ان دونوں پروجیکس کے اوپر گرین لائن کا تو بھی ہم نے ذکر کری دیا جو ایسی ایڈی سیل کی ذمہ داری ہے یہ چاروں پروجیکس جو ہیں اس کے اوپر پیشرفت ہو رہی ہے اور تیزی سے ان کی منصوبہ بندی کے اوپر کام ہو رہا ہے اور گرین لائن کے اندر جو ہے وہ ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ آخری مرائل کے اندر انٹر ہوتی جا رہی ہے جو پانچواں کام ہے جو نالوں کی صفائی اور پھر وہاں پہ ریکنسٹرکشن ہونی ہے تاکہ ایک دفعہ صرف صفائی کی بات نہ ہو مستقل طور بنیاد کے اوپر ایسا حل نکالا جائے کہ کراچی جو ہے وہ بار بار جو بارشوں میں ڈوبتا ہے وہ ہمیں نا نظر آئے اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ سندھ اکومت نے وہاں پہ جو ناجائز تجاوزات ہیں ان کو ہٹانا ہے اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے لیے پھر ایک متبادل انتظام کرنا ہے وہ کام ابھی پچھلے ایک ہفتے کے اندر تھوڑا کام اس کے اوپر شروع ہوا ہے پہلے اس کے اوپر فیصلہ زازی کی میٹنگز کافی ہوئی تھی لیکن اب زنین پہ کام ہونا شروع ہے محمود آباد کے اندر اور امید ہے کہ جتنی جلد سندھ اکومت اپنا کام کر لے گی تو پیچھے جو وفاق کا کام ہے اس کی تیاری جو ہے مکمل کی جاری ہے پی سی آئی سی جس کو چیئر کرتے ہیں چیف منسٹر انہوں نے این ایڈی یونیورسٹی کو اس کی ذمہ داری بھی دی ہے اس کی موڈلنگ کی جاری ہے کہ کس طریقے سے اس نظام کو بنایا جائے جو اس پانی کو بجائے کہ وہ پاکستان شہر کے اندر کراچی کے اندر تباہی پیدا کرے اس کو ہم سمندر کے اندر ہم کیسے لے کر جا سکتے تو تمام ان پروجیٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا کہ وزیراعظم کا اگلے ہفتے جو ہے وہ تفصیلی جائزہ جب مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہم آپ کو میڈیا میں اور خاص طور پر کراچی کے عوام کو آگاہ کریں گے کہ ابھی تک ہم نے کتنی پیش رفت کی ہے اور انشاءاللہ تعالی جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ان کو ٹائم پر پورا کیا جائے گا سر سوال کے لئے کراچی کا ٹانپور اس پر بیٹی لیٹر پر ہے لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ پورا شہر چنچی نقشہ اور موٹر سائیکلز کی حوالے کر دیا گیا ہے دوبائی حکومت یہ بہان آ کرتی ہے کہ پیسے نہیں ہے این ایپ سی سے جو ہے وہ کٹوں کی ہوتی ہے وفاق پیسنس میں نہیں دیتا منشبہ مکمل نہیں ہوتا ہے اوری طور پر یہ منشبہ بھی جو ادار بائیس میں مکمل ہوتا ایسا ہنگی پیناچی کے شہریوں کے لئے وفاق کی حکومت کی طرف سے یہ کیا جاتا تاکہ شہری کم سے کم اس جو مسئلہ ہے اس کو اسے کملا ہے گھوکے کے لئے وہ کمسٹرہ طرح اسی کے ساتھ مکمل شاہر چلا دیا ہے جنسیرو والا معاملہ کہا پوچھا اتایدی قائم ہوئی اب تک چہرمن اترا رابطہ ہے کوئی مکمل مکمل شکر کیار کر دی گئی ہے سر جہاں تک آپ نے سند حکومت کے اس دعوے کی بات کی کہ کٹوٹی ہو جاتی کوئی قانون کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے consolidated funds کے اندر جاتا ہے تمام جو distributable revenue ہوتا ہے divisible revenue جس کو کہتے ہیں اور وہ برائے راز کسی بھی مداخلت کے بغیر وہ پیسہ آ جاتا ہے اور سندھ کی حکومت کے پاس اپنی revenue authority بھی ہے وہاں سے بھی پیسہ آتا ہے اور ابھی تو انہوں نے ہمیں بتایا دو ماہ پہلے کے سات سو اور اپ روپے کے کراچی کے لیے منصوبے انہوں نے رکھیں بجٹ کے اندر تو سات سو اور روپے خرچ کیوں نہیں کرتے کریں نا خرچ ان کو میں ہمیں خوشی ہوگی شروع میں ہمارے کوئی دوست جو ہیں وہ اس بحث میں علج رہے تھے کہ وہ سات سو ہے یا نہیں ہے میں کہا بھائی کیوں بولتے ہو یار ہم تو چاہتے ہیں سات سو اور اپ روپے خرچ کریں کراچی کے اندر دوسرا یہ والا جو green line کا منصوبہ ہے وہ دو ہزار اکیس موسم میں گرما کے اندر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا یہ extension ہے جو سو پہلا جو ہے وہ آ جائے گا ریلیف تو دیکھیں ریلیف ہوتی ہے فوری انداد کے لیے جس طریقے سے کرونا آیا کرونا کے اندر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں لوگ ڈاؤنز ہوئے لوگوں کا روزگار چھن گیا تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دو سو عرب روپے کی احساس کے ذریعے غریب ترین پاکستانیوں تک پیسہ پہنچایا گیا اور اس کا چونتیس فیصد پیسہ یعنی تقریباً پینسٹھ عرب روپے جو ہے وہ سندھ کے عوام کو ملا اور کراچی کے عوام کو بھی اس میں ایک بہت بڑا حصہ اس میں ملا تو ریلیف تو فوری طور پہ اس طریقے سے دی جاتی ہے ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے ظاہر ہے پورا منصوبہ لگتا ہے انشاءاللہ تعالی جولائی سے سبتمبر جیسے کہا آہ گورنر صاحب نے اس کی اس وقت ہماری کوشش ہے لیکن انشاءاللہ تعالی سبتمبر نہیں ہونے دیں گے اس سے پہلے ہی کریں گے سر جزیروں کے اوپر کوئی جزیروں کے اوپر بات چی چل رہی ہے اور سندھ حکومت کے ساتھ اس کی بات چی چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی کوئی اچھا کام ہوگا دیں گے بفاق نے کوئی جزیرہ لے کے اپنے ساتھ کوئی جہمیں ڈال کے بھاگ تو نہیں جانا جو بھی ترقی ہوگی سندھ کے لیے ہوگی کراچی کے لوگوں کو روزگار ملے گا سندھ کے عوام کو ریونیو ملے گا اس سے میں چھوڑا سا ایک منٹ زرگا سا میں جزیرہ پہ بات کروں یہ بڑا امپورٹن ہے دیکھیں یہ جو جزیرہ بنے گا اس سے یہ گیم چینجر ہوگا سندھ ہمارے سندھ کے لیے اس کا سارا ریونیو حکومت سندھ کو ملے گا کوئی وفاق ایک پیسے یہاں سے ریونیو کا لے کر نہیں جائے گا اس جزیرہ یہ جزیرہ کمپیر کریں آٹھ ہزار ایکڑ کا جزیرہ ہے ساری آٹھ سو ایکڑ کا جزیرہ ہے اور وہاں پر جو ہمارا سری لنکن جو ہے وہ اس سے بہت چھوٹا جزیرہ ہے تو وہاں پر چودہ بلین ڈالر کی انویسمنٹ آئی ہے اس سے دس اس کا دس فیصد بھی نہیں ہے وہ جزیرہ چودہ بلین ڈالر کی انویسمنٹ آئی ہے ہم یہاں پر ایکسپیک کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے جزیرے کے اوپر کم سے کم پچاس بلین ڈالر کے انویسمنٹ آئی گی ڈیر لاکھ سے زیادہ یہاں پر نئی جوب کریشن ہوگی یہاں پر فش ہاربر مارکٹ بنائی جا رہی ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہوگی جسے ہمارے مچھیروں کو اس سے سہولت ملے گی ان کی جو مچھلی اس وقت سستے داموں بکتی ہے وہ مہنگی بکے گی یہ ہر حال میں ہمارے سندھ کے لیے خوشحالی کی خوشخبری ہے تو اسے ہم جو بھی اس وقت حکومت سندھ کی اترازات اس کے اندر آئیں گے ہم انہیں دور کریں گے ہم مل بیٹھ کر اس سے دور کریں گے لیکن اس کو پوزیٹیو اینگلنگ اور پوزیٹیو طریقے سے دکھا جائے کیونکہ یہ جزیرہ سندھ کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اندر بیک بون ثابت ہوگا انشاءاللہ صرف پہلی بات یہ ہے کہ سندھ کی زمین کے اوپر اگر ناجائز قبضہ ہوا ہے تو یہ وفا کی کیسے ذمہ داری بن گئی اس کو چھڑوانا قبضہ زمین آپ کی قبضہ آپ نے کر بایا اور آپ کہتے ہیں کہ وفاک اس کو آ کے کرائے گی وہ جزیروں میں اتنا شور کیوں مچ رہے سو پہلی بات تو یہ میں کر دوں اس کے باوجود کہ یہ سو فیصد ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے اس کے باوجود وفاک نے اربوں روپے اس کام کے لیے مختص کیے ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں سے ہٹائے جائیں گے حالانکہ وہ وہاں جائز زمین پر نہیں رہ رہے اس کے باوجود شہری تو ہیں پاکستان کے کراچی کے شہری ہیں تو ان کی معاونت کرنے کے لیے اور پی سی آئی سی جو وزیر اعلیٰ سندھ چیئر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد سہتیاب کرے وہاں پر یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ کتنی معاونت کی جائے گی اس میں مجھے خصوصی طور پر شرکت کے لیے دعوت بھی دی گئی تھی وفاک کا پیسہ حاضر ہے وہ اٹھانا وہاں سے سندھ کی حکومت اپنے پیسہ ہم دینے کے لیے تیار ہے سب کا نمی مجھے بتا دیں کیسیار کان چلرہی تھی آپ مجھے بتا دیں کی فور کدھر چل رہا تھا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فریڈ کوریڈور جو ہے ریلوے کا وہ کہاں چل رہی تھی یہ آپ کو کس نے کہہ دیا بھائی ساری چیزیں پہلے ہو رہی تھی یہ جو پوری جو نالوں کی ری سیٹلمنٹ ہے برساتی نالوں کو کلیر کر کے اور یہاں پہ کنسٹرکشن کوریوں نے یہ کہاں ہو رہی تھی یہ باتیں ضرور ہو رہی تھی میں جوان تھا جب میں کیسی ار کی کہانی سنتا تھا تو باتیں ضرور ہو رہی تھی کام بھائیہ پہلی دفعہ اب ہونے والا ہے اور اگر ہم بھی صرف باتیں کر کے چلے گئے تو ہم بھی اس فریس کے اندر شامل ہو گئے جیسے بہت سے پہلے آئے آئے اس شاہد گئے وعدہ فردہ لے کر لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ آپ کو باتیں نہیں کام ہوتا وہ نظر آئے گا سر پہلی بات تو آپ نے کیا بھولا آپ نے کہ سوال کی ہے سر آپ نے ٹرین کی بات کی ابھی تو میں نے آپ کو ٹرین کا مشکل سے کچھ تیس سیکنڈ پہلے بتایا تھا سر سرکولر ریلوے کی نہیں میں بات کر رہا اس کو بھائی میری بچپن میں جوانی میں ہم اس کو لوکل کہا کرتے تھے چونے سر ہالڈ کا جو سٹیشن ہے وہاں سے ہم چڑھتے تھے سکول ہمارا وہاں سے پاس تھا وہ تو چل گئی ہے کیسیر کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایک مارڈن ریلوے سسٹم کی بات کروں تین سو عرب روپے کا منصوبہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ جو کنسٹنسی کی بیڈز ہیں وہ اس ماہ سے پہلے جو ہے وہ ٹیکنیکل ایویویشن بھی کمپیٹ ہو جائے گی بیڈز مانگ لیں گئی تھی اسٹیار نکال دیئے گئے تھے اور بیڈز آ بھی رہی ہیں پچیس تاریخ کو وہ بیڈز کھل بھی جائیں گی سر اس میں چار سو ساٹ نہیں تھے اس کے اندر ایک سو پینتیس عرب روپے جو ہے اور وہ ہم نے اس وقت بھی لگ دیا تھا کہ یہ ایک سو پینتیس عرب روپے کی جو ہیں بزارہ سپریم کورٹ اس فنڈ کو منیج کر رہا ہے ہمارے خیال میں یہ شہر کے لیے ضروری پروجیکٹس ہیں اور ان کے اوپر اگر وہ پیسہ خرچ ہوگا تو کراچی کے عوام کی بہتری ہوگی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اگر وہ نہیں آئے گا اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان پروجیکٹس کے لیے نہیں کرنا تو پروجیکٹس ہم نے پھر بھی کرتے ہیں اگر وہ بہتری ہے کراچی میں ک resident نے کھڑ کے ہوتا ہے چسٹ کانو یہ جب اللہ ہے اس دو کیجئے خیال میں ہیا ہے کہ وہاں سے پیشگک کرتے ہیں کہ وہاں سے ہیں اگر وہاں سے ہیں یہ کانو Head bana اس کے بعد تو ہوتے دلائے کے لیے запہน میں Choi 여س 색 پیères کبھوار میں خواہ کے ہوتا ہے کہ یہاں سے ہے کہ رہاں سے ہوتا ہے اس کے لیے جب ہوتا ہے اور Abigail اور یہاں سے کھڑوار زیارگر ہے اگر گھرے دیکھئے میں سمجھنا ہوں کہ جو کشمور کا واقعہ تھا انتہائی دل کو لرزا دینے والا واقعہ تھا ہمارے بھی گھر میں بچیاں ہیں اور ہماری ہر بیٹی ہماری بیٹی ہے اس بچی کو فوری طور سے کراچی لائے گیا صندوق امت اس کو کراچی لائے جس کے لئے میں نے پہلے بھی ان کا مشکول اور شکریہ ادا کیا اور فوری کاروائی جو پولیس نے کاروائی کی وہ بہترین کاروائیوں میں سے کاروائی تھی میں نے اس اس پی کو اور جو وہاں کا اے ایس آئی جس نے اپنی بیٹی وہاں پر لے کر گیا یہ ایک یہ کہنے میں آسان شاید لگتا ہو لیکن اگر کسی کی بیٹی مانگی جائے کہ دینر ڈاکووں کو دے کر آنے ہی ہمیں تاکہ وہاں سے ایک غریب کی بچی کو ہم چھڑا لیں یہ کسی کا دل نہیں مانے گا اس کام کے لئے میں اس ماں کو بھی سلام کرتا ہوں جس نے اپنی بیٹی اے ایس آئی کو لے جانے دی کہ اس کو لے جاؤ اور اس دوسرے کی بچی کو چھڑا لیں اس بیٹی کو سلام کرتا ہوں جس نے یہ کام کیا باد اور بیٹی نے تو لہٰذا ہمیں جو انگلیش میں کہتے ہیں نا جو کام پولیس نے کیا ہے اے ایس آئی نے جس طرح اپنی فیملی کو دعاو پر لگا کر اس بچی کو چھڑا ہے وہ قابل ستائش ہے میں نے سیٹیفیکیٹ بھی دیئے ہیں وزیراعظم نے انہیں خود فون کر کے شاباشی دی اور اس کے لئے ہم سفارش کر رہے ہیں کہ اسے ہائیر سیول اوارڈ جو آنے والے وقت ہیں اس میں اس اے ایس آئی کو دیا جائے اس طرح کے گھناؤنے واقعات کی روک تھام کے لیے جو جس بل کی بات ہو رہی ہے وہ بل اس وقت کنفرم کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت ڈسکشن میں ہے آپوزیشن کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی ہماری جو منسٹر ہے شیرین مزاری وہ اسے فائنل شکل دے رہی ہیں انشاءاللہ پاکستان میں جو بچوں کے ریم کیسز ہیں اس کو سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں ملے گی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے وزیراعظم خود اس چیز کو بہت سکتی سے دیکھ رہے ہیں تو لہٰذا یہ اس طرح کے واقعات جن ممالک میں سزائے موت ہے وہاں پر بھی اس طرح کے اکاد واقعات ہوتے ہیں لیکن وہ پاکستان میں جس تواتر کے ساتھ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں یا ان کا رجحان نظر آ رہا ہے یا شاید یہ پہلے بھی ہوتے ہیں ہمارے میڈیا کی وجہ سے ان کی مدد کی وجہ سے یہ ہائلائٹ ہب ہونا شروع ہو گئے ہیں جس کے اوپر حکومت پاکستان کی نظر ہے جس کے اوپر عمران خان کی نظر ہے کون سے وزیراعظم نے کسے ایس آئی کو کال کر کے شاباش دی ہوگی آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی عمران خان نے اس ایس آئی کی نہ صرف حمد بڑھائی بلکہ سندھ پولیس کی بھی حمد میں اضافہ کیا کہ جنہوں نے جب اچھا کام کریں گے تو انہیں شاباشی ملے گی جب برا کام کریں گے تو اس کے بھی ریپرکیشن ان کو سہنے پڑے گی بہت شکریہ